میک بوس چودہ کا فنالے ویک پاس آ رہا ہے اسے میں لوگوں کے بیچ مقابلہ کڑا ہو رہا ہے اور گھر کا محول بھی گرمہ رہا ہے جہاں بگ بوس چودہ کے گھر میں ان دنوں بس راکھی ساوند ہی چھائی ہوئی ہے حالی میں راکھی نے اس بات کا کھلاسہ کیا تھا کہ ان کا پہلا بریک اپ کس طریقے سے ہوا راہل وید سے بات کرتے ہوئے راکھی ساوند نے کہا تھا کہ ان کا ایکس بوئی فرین ابشیک عوستی انہیں دھوکھا دے رہا تھا راکھی ساوند نے دعویٰ کیا تھا کہ ابشیک عوستی ایک ہی سمیں پر دو لڑکیوں کو دیٹ کر رہے تھے یہ بات پتا چلنے کے بعد راکھی ساوند نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا راکھی ساوند نے ابشیک کو کیمرے کے آگے چاٹا بھی جڑ دیا تھا راکھی ساوند کے اس کھلاسے کے بعد شوشل میڈیا کی دنیا میں ہنگام مچ گیا اس دوران ہر کوئی راکھی ساوند کے بارے میں بات کرتا نظر آ رہا تھا اب راکھی کے ایکس بوئی فرین ابشیک عوستی نے اس مدے پر اپنی چپی توڑ دی ہے آپ کو بتا دے کہ ابشیک نے راکھی کے سب ہی دعویوں کو غلط بتایا ہے انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ راکھی ساوند جو بھی کہہ رہی ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے میں نے کبھی بھی راکھی کے بارے میں بات نہیں کی ہے مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ راکھی ساوند اپنی کس دوست کے بارے میں بات کر رہی ہیں ابشیک عوستی نے آگے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ راکھی ساوند میرا کس لڑکی کے ساتھ نام جوڑ رہی ہیں مجھ میں کبھی بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے دھوکہ دیش لکھوں آپ خود ہی بتائیے کہ جب کسی لڑکی کو یہ پتا چلے گا کہ میں راکھی ساوند کا بوئی فرینڈ ہو کیا وہ واقعی مجھے گھانس ڈالے گی اس کی بھی میرے پاس آنے کی ہمت نہیں ہوگی ابشیک عوستی نے آگے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی لڑکی اتنی ہمت والی ہوگی جو راکھی ساوند سے لڑائی کر سکے راکھی کا دعویٰ ہے کہ اس نے مجھے کئی بار رنگے ہاتھوں پکڑا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بوئی فرینڈ کے دھوکے کی پول کھولنے کے لیے بعد ہی راکھی ساوند جیسی لڑکی رشتان نہ توڑے راکھی ساوند اتنی آسانی سے مجھے ماف کیسے کر سکتی ہے راکھی ساوند جیسی لڑکی مجھ پر الزام لگا رہی ہے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ ابشیک عوستی نے ایک انترویو میں ان ساری چوزوں کا کھلاسہ کیا ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس پر آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر ضرور بتائیں باکھی اور خبروں کے لیے جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ نیکس نائن لائف سے شروع بھی کے رپور